السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عدائتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العلی العظيم ملاد مسعود نبی اکرم رسول عظم نبی خاتم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 اور اسی طرح سلالہ پاک نبوت وصفوہ امامت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملاد مسعود بھی تمام امت اسلامیہ کو وَبِلْخُصُصُ رَحْرَوَانِ رَاحِ رِسَالَتُ وِلْآلَيَتُ کو تبریق و تحنیت عرض ہے اور یہ ایام چونکہ موصوم ہیں رہبرِ کبیرِ انقلابِ اسلامی حضرتِ امامِ راحِل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بصیرتِ الٰہی کے مطابق ایامِ وحدتِ مسلمین وحفتہِ اتحادِ بین المسلمین یہ ایامِ مبارک بھی آپ تمام مؤمنین اکرام و تمام مسلمینِ عالم کو تبریق و تحنیت عرض ہیں خیرِ مقدم و خوش آمدیت عرض کرتے ہیں تمام مہمانانِ گرامی علماءِ اکرام و بزرگان و مشائقِ اعظام و تمام عاشقانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفلِ نورانی میں و اس جامعہِ علمی میں جامعہ عروت الوسقہ میں الحمدللہ اولِ محفل سے یہاں تک آپ نے برپور استفادہ کیا علماءِ اکرام کی گفتگو سے سناخانوں کی خوش لہنی سے اور عقیدت کے جذبات سے میں صرف اختتامِ مجلس کا اعلان کرنے کے لئے آیا ہوں گفتگو نہیں کرنی یہاں پر صرف موضوع متعارف کرا دیتا ہوں جو موضوع شاید ایک دو مجالے سے اور توفیق نصیب ہو اس این ایامِ میلاد میں لیکن لاہور سے باہر کہیں ممکن ہے اس موضوع کو وہاں پہ گیری کریں گے گزشتہ شب ایک مجلس اسی سلسلے کی تھی وہاں یہ موضوع آغاز کیا تھا اور شروع کیا لیکن وقت کی قلت کی بنا پر موضوع اس طرح تکمیل نہیں ہوا سورہِ مبارکہ احضاب میں آیہ چالیس میں خدا ون تبارک پتالہ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے طور پر اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ اپنے مصطفیہ اپنے مجتبہ اور اپنے حبیب کا تعارف جہاں دیگر آیاتِ کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے ان جملہ آیات میں سے ایک سورہِ مبارکہِ احضاب کی آیہ چالیس ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے تم میں سے اور تمہارے میں سے کسی کے والد نہیں ہیں اب نہیں ہیں وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے پیغاماور ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ کے ذات کو ہر شیئے کا علم ہے اور خدا عَلِيمٌ عَدَانَاؤُ عَقَا ہے اللہ کے ذات اس آیہ میں ایک صفت کی نفیقی گئی ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ تم میں سے کسی کے اب نہیں ہیں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ تمہارے مردوں میں سے شخصیات میں سے کسی کے اب نہیں ہیں رسول اللہ اور دوسری صفت اس بات کی گئی ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے ان کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے ماننا ہے وقبول کرنا ہے اور دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تعارف کے طور پر وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ہے یہی موضوع آپ کی خدمت میں صرف موضوع کا تعارف کرانا ہے آیت میں رسول اللہ کا تعارف ہے اور اس آیت کے اندر موجود موضوع کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور وہ خاتمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خاتم النَّبِيِّينَ ہونا رسول اللہ کی ایک نمائی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور بہتی رسالت کی طرح خاتمیت اہم ہے خاتمیت کا موضوع لوگ آشنا ہیں لیکن جو ہی خاتمیت کا یا ختم نبوت کا موضوع آتا ہے بالخصوص پاکستان میں ہمارے ازہان فرقہ منکرین خاتمیت کی طرف دوڑ کے چلا جاتا ہے جو فرقہ دشمنانِ دین نے بنایا اور اس کے مشابہ فرقہ دیگر دنیا اسلام کے اندر انہوں نے بنائی چونکہ فرقہ سازی دشمنِ اسلام کا ایک اتھیار ہے مؤثر و کامیاب تاریخی حربہ ہے جس سے مسلمانوں کے اندر کامیابی سے دشمنانِ دین نے اپنے آزائم کو عملی کیا ہے ان میں سے ایک فرقہ سازی ہے ہر مسلک کے اندر اس کے زمن میں جزوی و زیلی فرقے بنانا جن میں سے ایک فرقہ یہی ہے جو خاتمیت کا منکر ہے اور جوٹے نبیوں کا مرویج ہے اس طرح کے فرقے باقی دنیا میں بھی بنائے گئے ہیں پاکستان میں متعرف و زیادہ شناختہ شدہ یہ ایک فرقہ ہے قادیانیت یا قادیانی فرقہ لیکن ختمِ نبوت و خاتمیت رسالت اہم موضوع ہے امت کے لئے پیروانِ رسول اللہ کے لئے و خصوصاً اس امت کے حصے کے لئے جو بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے راہِ رسول اللہ و دینِ رسول اللہ پر قائم رہنا ہے وہ امتِ رسول ہیں لیکن انہیں معاثرت نصیب نہیں ہوئی زیارت رسول اللہ کی نصیب نہیں ہوئی اور بعد میں نسل اندر نسل زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لئے خاتمیت زیادہ اہم موضوع ہے خاتمیت کے متعلق بات ہوتی ہے کتابوں کے اندر مدارس کے اندر علماء اکرام لیکن جس پہلو سے اور جس زاویے سے خاتمیت کے موضوع موضوع کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں جس شخصیت نے نمائع اقدام کیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موضوع خاتمیت کو اس پہلو سے اور اس زاویے سے دیکھنے والے منفرد شخصیتیں اللہ ما اکبال ہیں اللہ ما اکبال ان کے بھی ایک نمائع خصوصیت یہ ہے کہ آشقِ رسول اللہ ہیں عشقِ رسول ان کے تمام کلام میں اور تمام فکر میں اور مکتب میں نمائع چیز عشقِ رسول اللہ ہے خاتمیت کے موضوع کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے خاتمیت در حقیقت ایک مسلس ہے خاتمیت کی جسے اللہ ما اکبال نے تھوڑا سا کھولا ہے مسلسِ خاتمیت کو کہ خاتمیت کا جو عنوان ہے وہ پورا ہوتا ہے تین چیزوں سے ایک خاتم الانبیاء ختمِ نبوت سے دوسرا خاتم الادیان سے اور تیسرا خاتم الامم نبی خاتم دینِ خاتم اور امتِ خاتم یہ تین خاتمیت جب ملے آپس میں تو مکمل ہوتا ہے نظریہ خاتمیت یا ختم الانبیاء یا خاتم النبیین کا اس موضوع کو سمجھنے کے لئے ہمیں تھوڑا سا اس کے مفردات وہ الفاظ جو ترکیب میں استعمال ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے ایک ہے خاتمیت ختمِ نبوت کہ اردو میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے روز مرہ کی بول چال میں اردو سے جو متعلق دیگر زبانیں ہیں پنجابی ہے سرائکی ہے پشتو ہے یا دیگر زبانیں جو بولی جاتی ہیں ان سب میں لفظ ختم استعمال ہوتا ہے فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ختم کا اردو مانا یا پنجابی مانا پاکستانی مانا کسی چیز کا کم پڑ جانا ہے ابھی سامین نے نہ حاضرین نے ابھی مرکل میں لنگر نہیں کھایا ایسے یہ اس لئے یہ سنہ خان زور لگا لگا کہ تھک گئے ہیں لیکن آپ نے صحیح جواب نہ بازو اٹھانے کی سکت تھی آپ میں نہ جواب دینے کی سکت تھی اور وہ عزیزان ہمارے بڑی عقیدت کے ساتھ دل سے اپنی پوری توانائی و قوت روح و تم سے عقیدت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن آپ نے آگے سے صحیح جواب نہیں دیا اس کی ایک وجہ جی تھی کہ ابھی تک آپ نے نصف شعب ہو گئی اور لنگر تناول نہیں کیا اور انشاءاللہ ہے حاضر ہے آپ تناول کریں گے دعا کریں ختم نہ ہو جائے بعض وقت ایسی مجالس محافل میں جہاں شرکت زیادہ ہوتی ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لنگر ختم ہو گیا کہ کھانے والے بچ گئے ہیں لنگر لا تمام ہو گیا کم پڑ گیا ختم ہونے سے مراد یعنی کم پڑ گیا کھانے والے باقی ہیں لنگر کم پڑ گیا کھانا کم پڑ گیا یا کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے یعنی پیسے کم پڑ گئے اخراجات باقی ہیں ضروریات ابھی باقی ہیں تنخواہ لیتے ہیں گھر چلانے کے لیے گریلو ضروریات کے لیے اور پہلے ہفتے ہی زوجہ محترمہ جاتی ہیں شاپنگ کر کے سارا تنخواہ کی شاپنگ کر کے خرید کے سویٹر خرید کے لے ہاتی ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میاں کہتے ہیں پیسہ تنخواہ ختم ہو گئی ختم ہو گئی یعنی کم پڑ گئی ضروریات باقی ہیں اور یہ چیز کم پڑ گئی اور اس طرح سے لفظ ختم زبان کے اندر رائج ہے اور یہی رکاوٹ ہے ختم نبوت کو سمجھنے میں نظریہ خاتمیت کو سمجھنے میں اس لیے اللہ ماہ اقبال کے علاوہ کسی کی توجہ بھی نہیں آئی تو انہوں نے کہا ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی اب کیا اسے نبوت ختم ہو گئی بس جو چیز ختم ہو گئی اسے باس کیا کرنا ایسے یہ نا اردو میں کہتے ہیں ختم ہو گئی کم پڑ گئی یعنی جو ابھی گھر جاؤ گھر جاؤ تم اب ہم کہتے ہیں ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی پھر کیا کریں وہ پھر جائیں آپ لبرالزم کی طرف جائیں سیکولیرزم کی طرف جائیں اور ایکڈمیز کے اندر جائیں مغرب کی طرف جائیں پبلک سکولوں کی طرف جائیں نبوت تو ختم ہو گئی ختم نبوت یعنی نبوت ختم ہو گئی اب کیا کریں پھر ہم کیا کریں نبوت ختم ہو گئی آپ اور تلاش کرو گر اور دکانیں تلاش کرو درجہ ہوتوں یہ اردو معنی کے لحاظ سے لا تعلقی اس موضوع کے ساتھ پیدا ہوئی ہے غالبا لیکن جن کی زبان اردو نہیں ہے عربی ہے یا دیگر زبانیں ہیں ان کی طرف سے بھی لا تعلقی بڑھتی گئی ہے اس اہم ترین معرفت کے باب سے ختم نبوت سے علمہ اقبال نے اپنی جو خدا نے انہیں توفیق دی بصیرت دی اور جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا جو کچھ ان کے اندر ذاتِ علیم کی طرف سے علم و معرفت تھی اپنی بسات کی حد تک انہوں نے نظریہ ختم نبوت کو کھولا ہے اس کے متعلق سوالات اٹھائی ہیں ان سوالات کا جواب تلاش کیا ہے چونکہ بعض موضوعات بعض اقائد ایسے ہیں جو امت کے سامنے بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں خصوصاً شیعہ زیادہ سوالات ان کے متعلق ہو سکتے ہیں چونکہ ان کا اعتقاد اس نویت کا ہے لیکن اعتقاد انہوں نے اپنا نظریہ ایسا بنا لیا ہے کہ سوال ہی نہ ہو اور جواب کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمیں مثلاً غیبت نظریہی غیبت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق یہ حدیث نبوی ہے کہ میرے بارہ خلفاء ہوں گے اور حضور نے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے میری نسل میں سے ہوں گے میری زوریت میں سے ہوں گے اور حضور نے ان کے نام بھی بتائیں ہیں اور وہ نام تمام مسالک کی کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ یہ میرے بارہ خلیفہ ہوں گے وہ کتابیں اہل سنت کی کتب میں ہیں شیعہ کتب میں ہیں کہ میرے بارہ خلیفہ ہوں گے بارہ بارہ میں خلیفہ شیعہ اعتقاد کے مطابق پیدا ہو چکے ہیں موجود ہیں لیکن پردائی غیبت میں ہیں اہل سنت کے مشاہیر کے اعتقاد کے مطابق بعض غیر مشاہیر کے مطابق وہ بھی اسی نظریہ کے قائل ہیں کہ بارہ میں خلیفہ رسول اللہ کے دنیا میں آ چکے ہیں اور اس وقت شخصیت پردائی غیبت میں ہیں حکمِ الہی سے جیسے معروف شخصیت صاحبِ فتوحات ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ صرف وہ وجود میں آئے ہیں بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ان کے محضر میں حاضر بھی ہوا ہوں وہ دعویٰ ملاقات بھی وزیارت بھی کرتے ہیں صاحبِ فتوحات فتوحات کے اندر ہی انہوں نے نام بھی لکھے ہیں خلیفہ کے اور یہ بھی ادعا کیا کہ وہ وجود میں آ چکے ہیں اسی طرح کچھ مشایخ و تصوف کے جو مزرگان ہیں علماء وہ اس بات کے متقے دیں کہ آ چکے ہیں پیدا ہو چکے ہیں لیکن اکثر جو اہلِ سنت کے علماء ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ پیدا ہوں گے مہدیِ موعود آخری زمانے میں پیدا ہوں گے وہ لیکن ہوں گے نسلِ رسول اللہ سے پیدا ہوں گے یہ مسلمہ حدیث میں سے ہے اہلِ سنت کے ہم بھی اور تشیعوں کے ہم بھی خب اگر امام تشیعوں کے اعتقاد کے مطابق وجود میں آ گئے ہیں پیدائش ہو گئی ہے بلادت ہو گئی ہے لیکن امت کے اندر نہیں ہیں حکمِ الٰہی سے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حکمِ خدا سے زندہ ہیں لیکن پردہِ غیبت میں ہیں جسرا قرآن کا فرمان ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں ان کی وفات نہیں ہوئی انہیں صلیب پہ نہیں لٹکایا گیا وہ شبیہ تھا عیسیٰ کا دشمنوں میں سے جنہوں نے حضرتِ عیسیٰ کو چاہا سولی پہ چڑھانا اور گہر کے لے کر آئے وہی حکمِ خدا سے شبیہ بنا حضرتِ عیسیٰ کی اور ان ظالموں نے پکڑ کر اس کو جو عیسیٰ کو چاہتے تھے سولی پہ چڑھانا انہوں نے شبیہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا لیکن حضرتِ عیسیٰ قرآن کی گواہی کے مطابق زندہ ہیں اتنی حیاتِ طولانی اور قیامت سے پہلے ظہر ہوگا کہ یہ متفقات میں سے ہیں روایات سب مسالے کے اندر موجود ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر امام موجود ہیں اور موجود ہیں لیکن امت کی دسترس میں نہیں ہیں پردہِ غیبت میں ہیں تو یہیں پر ایسے پیچیدہ سوال اٹھتے ہیں جو جواب جاتے ہیں جن کو جواب کی ضرورت ہے اور وہ جواب جب تک نہیں آئیں گے نظریہِ مہدویت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آجاتا اسی طرح خاتمیت نظریہِ خاتمیت سے یا اللہ تعالیٰ نے جو فرمان دیا کہ یہ خاتم نبیین ہیں نبی نہیں آئیں گے ان کے بعد خود رسول اللہ کی بھی فرمان ہے لا نبی عبادی تو پھر کیا ہوگا خاتمِ نبوت کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اول یہ عرض کر دوں کہ قرآنِ کریم میں خاتم کا معنی کم پڑ جانا نہیں ہے متوقف ہو جانا نہیں ہے رک جانا نہیں ہے خاتم کا معنی عربی لغت ہے عربی لفظ ہے قرآن بھی عربی لغت ہے معنی الہی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں لیکن لغت عرب کی ہے عام بول چال کی زبان ہے اسی زبان کے اندر الہی معارف و معالم ہدایت بشر کے لئے بیان کی گئی ہے خاتم و خاتم و ختم و ختام و اختتام سب ختم سے ہیں ختم کا مطلب عربی زبان میں مکمل ہو جانا ہے مکمل ہو کے اتنا مکمل ہو جانا کہ اس میں اضافے کی گنجائش نہ رہے تکمیل ہو جائے کچھ ہے کامل ہو جائے اور اتنی کامل ہو جائے کہ مزید اس میں اضافہ نہ ہو سکے اس حد تک کوئی شئے جب پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی اگر آپ خط لکھ رہے ہیں کوئی تحریر مقالہ لکھ رہے ہیں اور وہ آخر تک آپ نے حرف آخر تک مکمل کر دیا خب یہ رسالہ یا یہ خط ختم ہو گیا ختم ہو گیا یعنی مکمل ہو گیا نہ کہ جس طرح کہتے ہیں کہ لکھتے لکھتے پین کا جوہر روشنائی ختم ہو گئی کلم کی روشنائی ختم ہونا اردو زبان میں یعنی خط لکھنا باقی ہے امور کرنا باقی ہے کتابت باقی ہے روشنائی کلم کی کم پڑ گئی اس معنی میں نہیں ہے خط کا ختم ہو جانا خط کا ختم ہونا یعنی مکمل ہو گیا تکمیل ہو گیا اختتام تک پہنچ گیا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ مکمل ہو جاتی ہیں اپنے حد نساب تک پہنچ جاتی ہیں تو علامت بھی ان کی لگا دی جاتی ہے کہ یہ مکمل ہو گئی ہیں ان کے اندر کوئی اور چیز اضافہ نہیں ہو سکتی علامت کے طور پر اسے مہر لگا دیتے ہیں مختلف ہیں علامتیں لیکن ایک رائج علامت قدیم زمانے سے یہ ہے کہ جو چیز مکمل ہو جاتی ہے تو تکمیل کی مہر لگا دیتے ہیں یہ مہر علامت ہے کہ شئی مکمل ہے مہر انگوٹھیوں کے نگین میں پتھر میں کندہ کروا لیتے تھے لوگ جن لوگوں کو مہر لگانی ہوتی تھی تجار تھے علماء تھے حکمران تھے برج برجستہ نمائیں شخصیات جنہیں ضرورت پڑتی تھی کہ کسی شئیر کی اوپر مہر لگائیں ان کی علامت ہو وہ انگوٹھی میں انگوٹھی کے پتھر میں نگین میں نام لکھوا لیتے تھے اپنا یا کوئی علامت اپنی لوگوں بنا لیتے تھے اور جب مہر لگانی ہوتی تھی تو انگوٹھی کا ٹھپا لگا دیتے تھے یہ انگوٹھی کا ٹھپا علامت ہے یہ مہر ہے کس چیز کی کہ یہ شئیر مکمل ہو گئی ہے اور ہماری طرف سے تکمیل ہے اس میں کوئی اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے جیسے سیل کر دیتے ہیں آج کل موم لگا کر اس کے اوپر ٹھپا لگا دیتے ہیں سیل کر دیتے ہیں اس وجہ سے انگوٹھی کو بھی خاتم کہتے ہیں عرب خاتم جس کے ذریعے سے مہر لگا جاتی ہے کون سی مہر علامتی مہر کسیز کی علامت کسی شئیر کی تکمیل کی علامت کی مہر لگا جاتی تھی انگوٹھی سے انگوٹھی کو بھی خاتم کہتے ہیں خاتم علامت ہے تکمیل کی خب اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ روک دیا گیا سلسلہ نبوت ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ مکمل ہو گیا سلسلہ نبوت تکمیل کو پہنچ گیا جہاں تک اسے پہنچنا تھا جس مقصود کے لیے خدا نے آغاز کیا تھا نبوت کا وہ مقصود حاصل ہو گیا اپنے نکتہ کمال تک پہنچ گیا اور جس اس ہستی کے ذریعے پہنچا ہے اس ہستی کو خاتم کہا خاتم النبیین ہیں خاتم الانبیاء ہیں یعنی سلسلہ نبوت کو تکمیل تک پہنچانے والے کمال تک پہنچانے والے عروج تک پہنچانے والے اور جب کوئی شیخ کمال تک جا پہنچتی ہے تو اس کے بعد اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا نہ اس وجہ سے کہ نعوذ باللہ نہیں بنائی جا سکتی تھی یا اس وجہ سے کہ کوئی اور ایسی حکمت درپیش ہو گئی جو بنانا تھا مکمل ہو گیا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دین کو خدا نے کامل کر دیا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتمامتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ آج اکملتو میں نے اللہ نے تمہارے لئے دین کامل کر دیا ہے جب کامل کر دیا ہے تو اس کامل دین کے اندر مزید اضافہ کی گنجائش نہیں ہے نہ اللہ کی طرف سے مزید دین بنے گا اور چونکہ مزید دین بننا نہیں ہے کامل ہو گیا ہے تو مزید دین لانے والا بھی نہیں چاہئے جو اللہ سے مزید دین لے کر آئے اور مزید دین کے لئے نبی کی ضرورت نہیں چونکہ دین کامل ہو گیا نبوت کا مقصد کمال تک جا پہنچا دین اپنے کمال تک جا پہنچا کس وجہ سے کمال تک جا پہنچا کہ یہ اب تفصیلی بات ہے جو یہاں وقت نہیں ہے تیسرا جو نکتہ ہے مسلس خاتمیت کا وہ امت کی خاتمیت ہے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو دین دیا دین خاتم دیا نہ فقط دین دیا دین کامل و خاتم نبوت اتا کی نبوت خاتم اتا کی تکمیل کنندہ نبوت کمال تک پہنچانے والی نبوت یہ دو فعل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں نبوت کو کمال تک پہنچانا اور دین کو کمال تک پہنچانا یہ اللہ کے جانب سے ہوا اس وجہ سے خدا و انتبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل و عالی و اشرف حستی کو اس لئے زخیرہ رکھا کہ ان کے ذریعے سے یہ نظام الہی تکمیل تک پہنچے گا کمال تک پہنچے گا اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہدایت اللہ نے کرنی تھی بشر کے لئے وہ مقرر کر دی گئی ہے لیکن تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی وہ امت ہے امت کو بھی خاتم ہونا ہے امت خاتم یعنی امت کامل پہلے بھی امم آئی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے اور ان کے تذکرے میں تذکرے کا طریقہ ہی ایسا ہے ان میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ امم کامل نہیں تھی بنی اسرائیل گزرے ہیں آد و سمود گزرے ہیں دیگر اقوام قوم نوح قوم لوت دیگر اقوام گزری ہیں جن کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے اور ان کے ذکر سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ امم کامل نہیں تھی ناکس تھی ان کے اندر امت کے ارکان مکمل نہیں تھے یہ اعزاز بھی خاتمیت رسول اللہ کا حصہ ہے امت خاتم اس فرق کے ساتھ کہ دین خاتم ہے و کامل ہے اللہ کی طرف سے نبوت کامل ہے و خاتم ہے اللہ کی جانب سے لیکن امت کو اس دین کامل و دین خاتم اور نبوت خاتم و نبی خاتم کے رہ پر اور ہدایت کے مطابق امت کو خود امت خاتم بنانا ہے اللہ نے نہیں بنانا ان کو چونکہ اللہ کی طرف سے نے ہدایت عطا ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے نے وسیلہ عطا ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے نے رہبر کامل عطا ہو گیا ہے اس رہبر کامل کی پیروی کرتے ہوئے اور دین کامل کی اتباہ کرتے ہوئے اس امت کو اس درجے تک پہنچنا ہے جب اس درجے پر امت پہنچے تو سمجھ میں آئے گی کہ اسے فلسفہ خاتمیت سمجھ میں آ گیا ہے فلسفہ خاتمیت اس کو سمجھ میں آ گیا ہے ہم کہتے ہیں جو منکر خاتمیت نبوت ہیں انہیں دین سے باہر کر دیا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو منکر خاتمیت دین ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں بلکہ زیادہ ہیں منکرین ختم نبوت سے زیادہ منکرین ختم دین ہیں منکرین کمال دین ہیں جو دین کو کامل نہیں سمجھتے دینِ الہی کو اگر دینِ جس طرح نبیِ خاتم کو خاتم نہیں مانا اپنے لئے جھوٹا نبی گھڑ لیا بنا لیا اور دین کے دائرے سے باہر چلے گئے کافر کہلائے دین کے دائرے سے باہر چلے گئے صرف خاتمِ نبوت کے انکار سے انسان دین سے باہر نہیں ہو جاتا کمالِ دین کے انکار سے بھی انسان دین سے باہر ہو جاتا ہے منکرِ کمالِ دین اگر کوئی ہو جائے کہ یہ دین کامل نہیں ہے اس میں ضرورت ہے ہماری طرف سے کسی چیز کے اضافہ کرنی کی ضرورت ہے کسی نظام کی کمی ہے کسی حکم کی کمی ہے کسی ہدایت کی کمی ہے کسی حکمت کی کمی ہے کسی مرحلے کی کمی رہ گئی ہے اس کے اندر یعنی ابھی کمال تک نہیں پہنچا بشر کی ضروریات اس دین کے اندر کامل و اتم و اشرف و اعلی حد تک موجود نہیں ہیں اس لئے نبی چھوڑ کر متنبی کی پناہ میں جانے والا دین سے باہر ہو جاتا ہے تو دین کاملِ اسلام و شریعتِ کاملہِ رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور آئین کی اطباہ سے بھی انسان کا وہی حشر ہوتا ہے کسی کاظب دین کی اطباہ سے بھی یہی حشر ہوتا ہے اور تیسری چیز جو اللہ میں اقبال فرماتے ہیں وہ یہ کہ اگر تم امتِ خاتم نہیں بنے امتِ قامل نہیں بنے امتِ شایانِ شانِ رسول اللہ نہیں ہوا چونکہ نبی خاتم ہے ایسیٰ نبی تھے خاتم نہیں تھے امتِ ملی ایسیٰ کو نا فہم کج فہم موسیٰ نبی تھے خاتم نہیں تھے بنی اسرائیل ملے لدود قومِ الاد کجباس اٹھ درم کٹھجتی کرنے والے موسیٰ علیہ السلام نے اب دیکھیں موسیٰ کو جو قوم ملی وہ کیا تھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ روز موسیٰ سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اب یہ لے آئیں اب منو سلوہ لے آئیں ابھی مائدہ لے آئیں ابھی پکا پکایا لے آئیں ابھی کچھا سامان لے آئیں ابھی منڈی سے چیزیں لے آئیں ابھی کھیتوں کی اگیوی چیزیں لے آئیں ابھی سبزی لے آئیں ہر روز ایک نیا تقاضہ ہر روز ایک نیا تقاضہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے حکمِ خدا سے انہیں اللہ کا حکم بتایا کہ اللہ کا فرمان ہے گائے زبا کرو گائے کاٹو خب یہیں پہ وجت بازی پہ اتر آئے کون سی گائے کیسی گائے کس رنگ کی گائے کس سال کی گائے کون سی سنگوں والی گائے کیسی دم کی گائے کیسے نشانات والی گائے مذکر گائے مہنس گائے کون سی گائے خب یہ کوئی پچیدہ بات تھی جو حضرت موسیٰ نے انہیں کی کہ گائے زبا کرو تازوہو باقراتن واقعا یہ کوئی پچیدہ چیز تھی اس میں اتنے سوال بنتے ہیں جتنی بنی اسرائیل نے بنائے اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے اس قوم کی ہدایت کی چونکہ موسیٰ نبی خاتم نہیں تھے ان کی امت بھی امت خاتم کی صفات نہیں رکھتی تھی لدود تھی لجوج تھی ہٹ درم تھی زدی قوم تھی لیکن رسول اللہ نبی خاتم ہے نبی نہیں آنا کوئی بعد میں دین خاتم دین کامل رسول اللہ کو عطا ہوا کس لیے تاکہ امت بھی امت کامل و خاتم بن جائے اور امت خاتم کے اندر کوئی صفت بنی اسرائیل کی نہیں ہونی چاہیے لجاجت نہیں ہونی چاہیے زد نہیں ہونی چاہیے ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے وہ تمام صفات جو دیگر امم کی قرآن نے ذکر کی ہیں جن کی بنا پر ان پر عذاب نازل ہوا یہ اس لیے ذکر کی گئی ہیں امت میں غیر خاتم کہ امت خاتم سمجھ لے کہ ہمیں ان صفات سے پاک ہونا چاہیے یہ موضوع ارز کیا کہ جہاں تک متعلیہ کیا کم نظر آیا علماء کی کاوشوں کے اندر دوسرے موضوعات زیادہ ہیں علماء اقبال نے اسے خورصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے میں گزشتہ روز بھی حسن ختام کے طور پر یہ پڑا تھا یہ بعض حصہ اس مسنوی کا علماء اقبال کے فارسی کلام میں ایک مسنوی اسرار خودی ہے اور ایک مسنوی ہے رموز بی خودی رموز خودی خودسازی کے بارے میں وہ خودی کے بارے میں ہیں اور رموز بی خودی اسرار خودی خودسازی کے بارے میں ہیں خودی کے بارے میں ہیں رموز بی خودی امت سازی کے متعلق ہیں امت خاتم کے متعلق ہیں اس کو علماء نے شروع یہاں سے کیا اس مطلب کو اے ترہ مسلمانوں کو کتاب ہے اے مسلمین اے امت رسول اللہ اے امت اسلامیہ تجھے پتا ہے خدا نے تجھے کیا بنایا ہے کیا درجہ دیا ہے اے ترہ حق خاتم اقوام بارتو ہر آغاز را انجام کرد اے ملت اے قوم تجھے پتا ہے خدا نے تجھے کیا بنایا ہے تیرے لئے کیا مقام رکھا ہے خاتم اقوام تجھے بنایا ہے خاتم الامم تجھے بنایا ہے تجھے خاتم الامم بننا ہے کامل ترین امت تجھے بننا ہے یہ اللہ کی طرف سے تیرا درجہ ہے بارتو ہر آغاز را انجام کرد اللہ نے جو شروع کیا تھا اس کا کمال تیرے ذریعے سے ہونا ہے شروع کیا کیا تھا شریعتوں کا نزول شروع کیا تکمیل تیرے اوپر آ کر ہونی ہے نبوتوں کا آغاز کیا تھا تکمیل تیرے اوپر آ کر ہونی ہے آسمانی کتابوں کا اللہ نے آغاز کیا تھا تکمیل تیرے اوپر آ کر ہونی ہے ہدایت کا اللہ نے احتمام کیا تھا تکمیل تیرے اوپر آ کر ہونی ہے امتوں کا خدا نے آغاز کیا تھا تکمیل تیرے اوپر آ کر ہونی ہے وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا خاتم پہ آ کر مکمل ہوا اور اب ہم شرفیاب ہیں پیروی نبی خاتم سے ہم شرفیاب ہیں پیروی دین خاتم سے لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا ہم امت خاتم بھی ہیں یا نہیں ہے علی علیہ السلام کا وہ مناجاتی جملہ کہ امیر المومنین خدا وانتبارک وطالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار میرے رب تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا تو وہی پروردگار ہے جو علی کو چاہیے تھا اے پروردگار تو بتا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا کیا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا خب عزیز من ہم یہی جملہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اے نبی آزم اے رسول مقرم اے اشرف الخلائق اے رسول خاتم آپ وہی نبی وہی ہستی وہی حادی وہی امام وہی پیشواں ہیں جو ہمیں چاہیے تھے آپ فرمائے ہم وہی امت ہیں جو آپ کو چاہیے تھے ہم وہی ہیں نبی خاتم کے ساتھ جو امت جچتی ہے جو دین لائے ہیں دین خاتم جو امت شایان شان رسول اللہ ہے وہ امت خاتم امت خاتم یعنی کمال تک پہنچی ہوئی امت اس کی ہر نسل درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہو زلیل امت غلام امت رسوہ امت دربدار امت گدا امت خادم امت منتشر امت تفرقوں میں بٹی ہوئی امت آپس میں دس بگرام بغمان امت نفرت کے جذبوں سے بھری ہوئی امت یہ امت شایان شان نبی خاتم نہیں ہے یہ امت شایان شان نبی خاتم نہیں ہے نبی خاتم کے لئے امت خاتم کے ضرورت ہے اور اس لئے رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بارہ خلیفہ و جانشین ہوں گے بارہ زخیرہ اللہ نے بقیت اللہ زخیرہ خدا ما انداللہ جو خدا نے محفوظ رکھا ہوا ہے کس لئے رکھا ہوا ہے کہ یہ بارہ زخیرہ نسل رسول سلالہ رسول ذریعت رسول آج شبش ولادت امام سادق علیہ السلام ہے امام سادق علیہ السلام اہد امام سادق علیہ السلام یوں معروف ہے کہ بہت ہی ایک سنہری دور تھا گولڈن دور کہا جاتے ہیں شیعہ اس کو کہتے ہیں بڑا سنہری دور تھا سنہری دور کیوں تھا چونکہ امام سادق علیہ السلام نہیں اسلام کی تشریف فرمائی رسول اللہ کی تعلیمات کی سنت کی تشریف فرمائی قرآن کی تفسیر فرمائی تعلیمات دین کو جامعی صورت میں بیان فرمایا لیکن یہی سنہری دور در حقیقت اگر تھوڑا سا اوراں کے تاریخ میں جانک کے دیکھیں تو بہتی تلخ دور ہیں بہتی تلخ دور ہیں کہ ایک شخص نے امام سادق علیہ السلام کا پیروکار ہے صدیر سیروفی وہ جذباتی شاگرد ہے امام کا انقلابی و جذباتی امام کے پاس روز آتا ہے اور آ کر امام سے روز یہ باتیں کرتا ہے کہ آپ فقط درس و تدریس میں مصروف ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے لئے مقام مقرر کیا ہے آپ امام ہیں اس امت کے اور اس وقت سیاسی حالات ابتر تھے چونکہ بنو امیہ کی حکومت کا آخری دور تھا امام سادق علیہ السلام کے زمانے میں آخری مروانی یا اموی پادشاہ خلیفہ مروان اس پر ختم ہو گئے یہ پادشاہ پھر بنو عباس آئی یہ اہد امام سادق علیہ السلام تھا اور یہ صدیر سیروفی روز آتا تھا امام کے پاس اور خصوصا جب اس کا کئی دورہ ہوتا کوفہ اور بسرہ اور احواز اور خراسان اور رے اور مختلف علاقوں میں خراسان کی طرف آتا وہاں کے حالات دیکھتا لوگوں کو دیکھتا جذبات دیکھتا پھر فوراں لوٹ کر امام کے پاس جا کر پھر وہی باتیں تشویش اپنی ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ کیوں نہیں آتے امام تو آپ ہیں امت کے آپ امام ہیں جبکہ دوسرے لوگ ہیں وہ امت کے والی بنے ہوئے امت کے متولی بنے ہوئے درحالی کہ امام آپ ہیں آپ کیوں نہیں آتے میدان میں آپ کیوں نہیں سنبھالتے زمام امت امام علیہ السلام روز اس کی بات سن کے کبھی خاموش ہو جاتے کبھی مسکرہ دیتے چونکہ تھا مخلص لیکن جذبات سے سرشار و بربور ایک دن خود صدیر نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے یہی بات کی مدینہ کے اندر امام نے کہا کہ اٹھو مدینہ سے باہر چلتے ہیں دو سواریاں امام نے منگوائیں ایک گوڑا اور ایک خچر ظاہرا اور کام میرے ذہن میں یہ تھا کہ گوڑے پہ خود بیٹھیں گے خچر پہ مجھے بٹھائیں گے لیکن ہوا ایسا نہیں بلکہ امام نے گوڑا مجھے دے دیا کہ تُو گوڑے پہ بیٹھو اور خود خچر پہ سوار ہوئے اور سوار ہو کر مدینہ سے باہر چلے گے کافی دور نخلستان مدینہ میں ایک جگہ صدیر ذکر کرتے ہیں کہ ہم اترے سواری سے اور نماز کا وقت تھا تو امام نے فرمایا نماز ادا کرنی ہے پہلے ظاہران اثر کی نماز دی امام سادق علیہ السلام زور و اثر الگ الگ پڑھتے تھے اثر کی نماز پڑھنے کا وقت جب آیا ملا کے پڑھنا جائز ہے لیکن عادت نہیں تھی امام کی ملا کے پڑھنا الگ الگ پڑھتے تھے تشیعوں میں بھی ایسا ہی ہے حکم الگ الگ پڑھنا افضل ہے فضیلت ہے ملا کے پڑھنا جائز ہے لیکن سہولت کو کون چھوڑتا ہے جائز ہے تو پھر واجب ہے اول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں پڑھیں تو سہولت والی پڑھنے ہیں ملا کے پڑھنا جائز ہے اثر کا وقت تھا امام علیہ السلام نے نمازیں کہا نمازیں اثر پڑھنے ہیں صدیر نے کہا ایک جگہ پانی تھا پانی کی نالی تھی چشمہ تھا تو میں نے کہا کہ یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں پانی ہے وضو کرتے ہیں امام نے فرمایا نا اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے کیوں مکروہ ہے چونکہ نمک تھا اس کے اندر یہاں نماز پڑھنا کراہت رکھتا ہے تھور والی زمین پر نمکین زمین پر نہ پڑھیں نماز آگے چلے جب صاف زمین آئی جس میں سیم تھور نہیں تھا وہاں پر اترے وضو کیا نماز پڑھی امام کی میں نے اقتدا کی اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر امام نے کہا صدیر تو نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے اس جواب کے لیے تجھے یہاں لائیا ہوں کہا مجھے یاد ہے سوال میں نے کیا تھا کہ اب جب کے سیاسی جماعتیں سیاسی کشمکش میں مبتلا اور کمزور ہیں سارے اور امام آپ ہیں تو آپ قیام کیوں نہیں کرتے آپ زمام کیوں نہیں سنبھالتے تو امام علیہ السلام نے صدیر کہتا ہے کہ ایک بکریوں کے ریورد کی طرف اشارہ کیا امام نے فرمایا کہ اگر اتنے بھی میرے پاس میرے پیروکار ہوتے تو میں یقیناً قیام کرتا صدیر نے کہا کہ میں نے جا کے وہ بکریوں گنی وہ بکریوں بڑی نہیں تھی چھوٹے بچے تھے بکریوں کے جنہیں ریورد سے الگ کر دیا جاتا ہے اس نے کہا میں نے گنی تو سترہ بچے تھے بکریوں کے یعنی امام سادق علیہ السلام جن کے چار آزار شاگرد تھے سترہ پیروکار نہیں تھے وہ چار آزار شاگرد کیا کرتے تھے وہ آتے تھے پڑھ کے ڈگری لے کے جا کے کئی ملازمت جاب تلاش کر لیتے تھے خب تعلیم اگر جاب کے لیے ہو جاب دین پڑھ کر بھی اگر انسان جاب کرے اس سے امت خاتم نہیں بنتی اس سے وہ پیروکار نصیب نہیں ہوتا جو امام سادق علیہ السلام کو چاہیے کیوں زمانہ غیبت تلانی تر ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ ولی آخر ولی آزم خدا ون تبارک پتالہ کے رسول کے آخری جانشین نے جب آنا ہے اس وقت آنا ہے جب امت میدان کے اندر ہوگی نہ یہ کہ وہ بھی آئے اور کہیں کہ سترہ بکریوں کے بچوں کی تعداد میں بھی اگر پیروکار ہوتے تو میں یقینا چونکہ امامت اللہ نے ہمارے لئے رکھی یہ داستان اس لیے نقل کی عزیزان کے موضوع خاتمیت خصوصاً خاتمیت امت جس کو علامہ اقبال ذکر فرما رہے ہیں سنجیدہ مسئلہ ہے گہرہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہی ایام میں اگر مجالس میسراتی ہیں جائے سے ایک دو ان میں شاید یہ موضوع بیان ہوں اے ترہ حق خاتمی اقوام کرت بر تو ہر آغاز را انجام کرت اے مثال انبیاء پاکانی تو امگرے دلہا جگر چاکانی تو اے نظر بر حسن ترسہ زادئی اے زراح کعب دور افتادئی اے ملت اسلامی تجھے پتا ہے خدا نے تجھے کیا بنایا ہے خاتم الاقوام لیکن آج تیری نگاہیں کس کے حسن پہ لگی ہوئی ہیں تیری نگاہیں مغرب کے حسن پہ لگی ہوئی ہیں تیری نگاہیں یورپ کے حسن پہ لگی ہوئی ہیں تیری نگاہیں ترسہ زادہ کے حسن پہ لگی ہوئی ہیں اے زراح کعب دور افتادئی اے مسلمان کعبہ کا پیروکار کعبے کی راہ چھوڑ کر کسی اور طرف تو روانہ ہو گیا ہے اے فلک مشت غبار غبار کوئی ہے تو اے ملت اسلامی تجھے پتا ہے اللہ نے تجھے کیا مقام دیا ہے یہ ساری کائنات در حقیقت ایک مٹھی بار غبار ہے تیرے لیے یہ سارا عالم سارا جہان تسخیر ہے تیرے سامنے یعنی تیری مٹھی کا غبار ہے یہ جہان سارا یہ مقام اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے لیکن تو کیا ہے اے تماشا گاہِ عالم رویتو اے مسلمان تجھے پتا ہے کہ خدا نے تجھے بنایا ہے اور جہان عالم کو کائنات کو بنایا ہے اس لیے کائنات کو بنایا ہے کہ سب تیرا تماشا کریں تیرے حسن کا نظارہ کریں تیری زیارت کریں آکر اے تماشا گاہِ عالم رویتو تیرا چہرہ اس امت کا چہرہ اللہ نے بنایا ہے تاکہ باقی کائنات و باقی مخلوقات تیری زیارت کریں ہم چو موج آتش تہ پا می روی تو کجا بہر تماشا می روی تو اس طرح پابر چین ہو کر آہستہ آہستہ چپکے سے کدھر جا رہا ہے اے ملت تو یہ چپکے چپکے کدھر جا رہی ہے تجھے خدا نے خود تماشا گاہ بنایا تھا دنیا کو تماشا ی مخلوقات کو تماشای بنایا تھا تجھے تماشا گاہ بنایا تھا لیکن آج تو تماشای بن کر کہاں جا رہا ہے تو کس کا نظارہ دیکھنے دوڑ کے جا رہا ہے تو کیا دیکھنے جا رہا ہے کائنات خدا نے بنائی تجھے دیکھنے کیلئے تو کس کو دیکھنے جا رہا ترہ ترہ عشق انداز اب چھوڑ اپنا مقام پیدا کر خاتمیت کی طرف بڑھ ترہ عشق انداز اندر جان خیش تازک با مصطفی پیمان خیش اپنا اہد اپنے نبی سے تازہ کر تجدید کر دوہرا نیا کر احیاء کر عشق کا مکتب اختیار کر عاشق رسول بن عاشق خدا بن کہ امت خاتم عشق سے بنتی ہے عشق رسول سے بنتی ہے ترہ عشق انداز اندر جان خیش تازے کنبہ مصطفی پیمان خیش آخری حصہ اس کا پڑھ دیتا ہوں چونکہ لمبی نظم علامہ آخر میں جا کر فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں بہت گریہ وزاری کیا تو یہ حدیعہ مجھے عطا ہوا از پی قومی زی خود ناماہرمی خاستم از حق حیات محکمی ایسی قوم کے لیے جو اپنے آپ سے اجنبی ہو چکی ہے اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکی ہے خود فراموش ہو چکی ہے اس کے لیے میں نے اللہ سے حیات محکم مانگی در سکوت نیمشب نالن بودم عالم اندر خواب من گریان بودم آدھی راتوں کو اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی میں رو رہا ہوتا تھا جانم السبر سکون محروم بود میں تڑپ رہا ہوتا تھا آدھی رات کو اٹھ کر روتا اور تڑپ امبود میں آدھی رات کو اٹھ کر اس امت کے لئے یا حی یا قیوم کا ورد کرتا تھا میری ایک ارزو تھی کہ یہ امت بھی امت خاتم بن جائے اس ارزو کو میں نے خون میں بدلا ارزو ای داش تم خون کر دمش تاز راہ دید بیرون کر دمش آرزو کا خون بنایا خون کا قطرہ بنایا اور قطرے کو آنسو بنا کر آنکھ سے ٹپکا دیا اور اہدی راتوں کو میں رویا اٹھ کے سختن چن لالے پیہم تا کجا السحر دریوز شبنم تا کجا میں گلے لالہ کی طرح اپنے اندر ہی کڑتا رہوں اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہوں کب تک اس سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہو از سہر دریوز شبنم تا کجا میں کب تک صبح سے شبنم کی گدائی مانگتا رہوں اور شبنم سے اپنی پیاس بجانے کی آرزو میں رہوں اشک خود برخیش میری زم چو شم میں نے دیکھا میرے سامنے ظلمتیں ہیں اندھیریں ہیں میں اندھیروں کے مقابلے کی ٹھان لی میں نے ظلمت سے ستیز ٹھان لی ظلمت سے کون لڑتا ہے شم شما آش کے خود برخیش میری زم چو شم میں شما کی طرح اپنی اپر آنسو بہاتا ہوں شب یلدہ سال کی ترانی ترین اکیس دسمبر کی شب یعنی شب بائیس اکیس کا دن جو گزرا ہے اور بائیس دسمبر شب بائیس دسمبر یہ شب یلدہ ہے سال کی ترانی ترین رات یعنی ایک ملت جس کے اوپر اندھیریں چھائے ہوئے ہیں ظلمت اور تاریخی ہے اسے کیا کرنا چاہیے یہ صبح سے شب نم کا بیک نہ مانگے بلکہ اس کو شم بن جانا چاہیے شم کا وجود چھوٹا ہے شم کا وجود چھوٹا ہے شول بھی چھوٹا ہے اور ظلمت شب یلدہ بہت لمبی و طولانی ہے لیکن شب طولانی اگر کسی سے ڈرتی ہے تو وہ فقط شم سے ڈرتی ہے شب طولانی کسی اور جیس سے نہیں ڈرتی جلوے رہ افزود خود گاست دیگران رہ محفل آراست میں نے دوسروں کے لئے نور کے جلوے دکھائے لیکن اپنا وجود میں نے ختم کر دیا دوسروں کے لئے محفل سجائی اپنے آپ کو ختم کر کے ایک نفس فرصت زیسوز سینے لینے کیلئے بھی میں نے کام روکا نہیں ایک سانس کی حد تک بھی میں نے وقفہ نہیں کیا ایک نفس فرصت زیسوز سینے نیست میرے درد سینہ میں ایک لحظے کے لئے بھی آرام نہیں ہے میرے ہفتے میں آدینہ نہیں آتا آدینہ جمعہ کی چھوٹی کو کہتے ہیں میرے شب یلدہ سے ٹکرانا ہے مجھے شب طلانی سے ٹکرانا ہے مجھے ظلمت بھی اکرام سے ٹکرانا ہے اور میں ہوں شمہ اور شمہ کا شب یلدہ سے ٹکرانے کیلئے چھوٹی کرنا مناسب نہیں جانم اندر پیکر فرسودئی جلوے احیاس گرد آلودئی چون مرا صبح ازلح کافرید نالے در ابریش میں اودم تپید نالے افشاگر اسرار عشق خون بہای حسرت گفتار عشق فطرت آتش دہد خا شاکرا شوخی پروان بخش خا کرا عشق را داغی مثال نال بس در گریبان گل ایک نال بس اب کہتے ہیں اے ملت میرے پاس ایک گلدستہ ہے کس کا آنسوں کا درد کا عشق رسول کا گلدستہ ہے میں وہی رکھتا ہوں میرے پاس اور کچھ بھی نہیں وہی گلدستہ لے کر اے ملت تیری بارگاہ میں تیرے در پہ آیا ہوں جس رہا ہم کہتے ہیں نا ہم در رسول پہ حاضر ہوں علامہ کہتے ہیں میں در ملت پہ آیا ہوں در ملت کے لئے کیا لائیا ہوں من حمین یہ گل بے دستارت زنم محشر برخا بے سر سارت زنم میں گلدستہ لائیا ہوں اپنے دردوں کا اپنے اہو نالے کا اپنی فریادوں کا اپنے عشق کا اپنے سوز سینہ کا گلدستہ بنا کر لائیا ہوں اپنے سر پہ سجایا تو پھر تیری خواب تیری نیندیں ختم ہو جائیں گی اور نیند کے جگہ محشر برپا ہو جائے گا تیرے دل کے اندر تاز خاکت لال زار آیت پدید از دمت باد بہار آیت پدید اور میرا کام یہی ہے کہ یہ گلدستہ تیرے سینے میں منتقل کر دوں قدے میں اور سرد ہواوں کے اندر بہار کے آثار پیدا ہو جائیں اور ایک گلستان پیدا ہو جائے میں اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ وہ بہار امت رسول کے اندر پیدا ہو جائے اور امت رسول اللہ بھی امت خاتم و خاتم الامم کا درجہ پالے اس حدف تک پہنچنا امت کا کام ہے ختم نبوت کے دو اور بھی شعبے ہیں ختم دین اور ختم امت خاتم الادیان اسلام ہے و شریعت و خاتم الامم مسلمان ہے و ملت اسلامی نبی خاتم کے ساتھ دین خاتم خدا نے بھیجا تاکہ امت خاتم تشکیل با سکے امت کامل تشکیل با سکے بیان فرمائے ہیں خب الحمدللہ یہ عقیدت و یہ عشق و یہ جذبہ جو موجود ہے عاشقان رسول اللہ میں سننے والوں میں بولنے والوں میں اس جذبے کو تھوڑی سی جہد کی ضرورت ہے اور علامہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جذبہ تھوڑا اور ایک جذبے کے اندر نم کی کمی ہے جذبہ موجود ہے نم کی کمی ہیں اور اگر اس نم گئے اس پانی سے یہ جذبہ گندہ جائے اس سے عشق پیدا ہوگا اور عشق رسول اللہ کے ساتھ اہد و پیمان تازہ کرنے کے لئے امت کو تیار کر دے گا انشاءاللہ وہ دن آئے و انقریب آئے و جلدی آئے انشاءاللہ کہ جب امت رسول اللہ اس مقام شامخ و مقام شایع نشان تک پہنچ جائے انشاءاللہ اور جس دن رسول اللہ بھی کہیں کہ مجھے یہی امت چاہیے تھی میں اسی امت کا منتظر تھا اور جس دن یہ امت وجود میں آئے اور جس دن یہ امت پیدا ہو جائے اس دن خدا نے اپنا زخیرہ بھی بہج دینا ہے بقیت اللہ بھی بہج دینا ہے اور اس دن شب یلدہ مکمل ختم ہو کر ظلمت ختم ہو کر اور عدل الہی پوری دنیا کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا انشاءاللہ خدا وان تبارک پتال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگارہ بحق زوریت رسول بحق قرآن بحق شہدہ بحق اولیاء بحق صدقین پروردگارہ امت اسلامیہ کے اندر وحدت و اتحاد قائم فرما امت اسلامیہ کو پروردگارہ تفرق و نفرت سے نجات عطا فرما امت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما امت اسلامیہ کو ظالمین کے شر سے محفوظ فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما فتنہ گروں اور فتنہ بازوں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد اس امت کے جوانوں کے اندر جذبہ دین و غیرت دینی عطا فرما خدا بندہ امت کے علماء کے اندر ان جوانوں کو رہنمائی کے لئے توفیق عطا فرما ان کو زہد و نصیت کی توفیق عطا فرما اور اس امت کے طلاب کو و طلاب دین کو بالخصوص پروردگارہ رغبت تحصیل دین عطا فرما ہم سب کو پیروی رسول اللہ کی توفیق عطا فرما ہم سب کو امت شایان شایان رسول بننی کی توفیق عطا فرما پروردگارہ تو نے جو وعدے فرمائے ہیں اس امت کے لئے بحق محمد وعال محمد بحق حبیب خود پروردگارہ ان وعدوں کو اسی امت کے اندر پورا فرما پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک اندرونی بیرونی لانے والوں کو اگر قابل ہدایت نہیں نیست و نابود فرما ان کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما آپ سب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ فرمان ہے کہ سب سے بڑا کنجوس و بخیل وہ ہے جو مجھ پر اور میری آل پر سلوات پڑھنے میں بخل سے کام لے آپ سب اپنی سلام دی کے لیے یہ عزیزان علماء اکرام سناخان و دیگر جنہوں نے آج شب و دیگر مقامات پر جذبہ عشق رسول اللہ کو فروغ دے رہے ہیں ان سب کی سلام دی کے لیے امت اسلام کی سلام دی کے لیے اور آپ سب اپنی موفقیت و کامیابی کے لیے اور قلب رسول اللہ کو خوش حل کرنے کے لیے خوش نودی کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے شب ملاد رسول اللہ صلوات محمدی پڑھئے محمد و آل محمد اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد اللہ صلی محمد و آل محمد اور محمد و محمد آل